بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کلمہ ہے یہ تو یہاں پر کلمہ جو عرف منطقیین میں کلمہ ہے نحات اس کو کیا کہتے ہیں فعل کہتے ہیں لیکن فعل کلمہ یہ خاص ہے کلمہ خاص ہے اور فعل کیا ہے عام ہے کلمہ اس طرح خاص ہے کہ نصرہ یہ کلمہ ہے اور یہاں پر یہ فعل ہے کلمہ بھی ہے اور فعل بھی ہے لیکن انصر انصر یہ یہاں پر کلمہ نئی ہے ان کی ہاں کلمہ نئی ہے لیکن نحات کے نیتے ہیں یہ فعل ہے فعل ہے یعنی استلاحات کا فرق ہے ان کا استلاحہ الگ ہے اور ان کا استلاحہ الگ ہے کانا افعال ناقصہ یہ فعل ہے لیکن کلمہ نئی ہے تو منطقیوں کا کلمہ جو ہے یہ خاص ہے یہ خاص مطلق ہے اور یہ اور یہ عام مطلق ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ فی عرف المنطقین فی عرف النحات فعلون کہ کلمہ جو عرف منطقین میں ہے وہ نحات کے درمیان وہ کیا ہے فعل ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ نحات کا جو فعل ہے وہ منطقین کا کلمہ ہے یعنی کا تو یہ خاص مطلق ہے یہ خاص مطلق ہے کلمہ اور فعل کیا ہے عام مطلق ہے یعنی ان کے افراد فعل ان کے بعض افراد پر صادق آ رہے ہیں ان پر ان کے سارے افراد پر صادق آ رہے ہیں یہ سارے افعال ہیں سارے پر نسرہ نسرہ پر صادق آ رہے ہیں زربہ پر سب پر صادق آ رہے ہیں فعل لیکن کلمہ ان کے بعض فعل کے بعض افراد پر صادق آ رہے ہیں اور بعض پر نہیں آ رہا تو یہ خاص مطلق اور یہ عام مطلق ہے کلمة فی عرف المنطقین عرف المنطقین یعنی منطقی منطقی و منطقین کی استلام ہے عرف المنطقین یعنی استلام اس لیکی ایک خاص جماعت ہے في عروف النوحات یعنی نوحات کی استلامی یہ فعل ہے وإن لم يستقل في الدلالت فادات ان استقل فمعدلات بهایئته على احد الازم السلاسل وإن لم يستقل في الدلالت اگر اقنی معنی بردلالت کرنے میں استقلال بالمفہومیت نہ ہو تو یہ ادات ہے تو یہاں پر اس کو واضح کر دیا ہے کہ وإلا فمفرد کیا مراد ہے ان لم يستقل في الدلالت فادات ان تو ابھی ادات جو ہے اس میں بھی عموم خصوص مطلق ہے ادات جو ہے یہ عام مطلق ہے اور حرف جو ہے یہ خاص مطلق ہے اس میں بھی تصاوی کی نسبت نہیں ہے یہ عام مطلق ہے یہ خاص مطلق ہے اس میں عموم خصوص مطلق ہے لیکن یہاں پر کلمہ جو ہے یہ خاص مطلق ہے اور یہ عام مطلق ہے اور یہاں پر یہ عام مطلق ہے اور یہ خاص مطلق ہے اس لئے کہ منتقیین کا الہ من فی اور افعال ناقصہ میں کانا سارا ظلہ باتا یہ سارے افعال ناقصہ ہیں اور یہ افعال ہیں یہ ان اداد کے ان کے افراد ہیں اداد کے افراد یہ کانا سارا ان افعال ناقصہ بھی ان کے افراد ہیں اور حرف کے افراد کیا ہے الہ من فی وغیرہ تو اب یہ حرف کے افراد یہ اس کے سارے افراد پر اداد اس کے سارے افراد پر صادق آ رہے لیکن حرف اس کے بعض افراد پر صادق آ رہے اور بعض پر نہیں آ رہا جب بعض پر صادق آ رہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہا تو یہ عام مطلق ہے یہ کیا ہے یہ خاص مطلق ہے خاص مطلق یہ خاص ہے اور یہ عام مطلق ہے یعنی عادات عام مطلق ہیں اور حرف خاص مطلق ہے یہ عرف النحات اور اسے بھی منطقیوں کا استعلاع اور نحات کا استعلاع مراد ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ